اسلام علیکم ویورز تو ہم نکلے تھے سات بجے ریاد کے لیے اور اس وقت موسم تھوڑا تھوڑا خراب ہونا شروع ہو چکا تھا یہ سامنے جو مارکیٹ نظر آ رہی ہے یہ ایک کلوز مارکیٹ ہے لیڈیز مارکیٹ ہے مجھے ابھی تک اس کے اندر جانے کا اتفاق نہیں ہوا لیکن میں نے سنا ہے کہ اس کے اندر کافی ساری اچھے اچھی شاپس ہیں تو یہ سامنے اس کی انٹرنس نظر آ رہی ہے تو مجھے جب بھی موقع ملا میں یہاں ضرور جاؤں گی اور ریاد جانے کے لیے ہم نے ٹیکسی ہائر کی ہے کیونکہ یہاں کے روڈز بہت ہی سٹریٹ ہیں اور اکثر ڈرائیونگ کی دوران نید آ جاتی ہے اور رات میں بھی ہم نہیں سوئے تھے اور یہ دیکھیں کہ رستے میں بہت ہی زیادہ سویر سینڈ سٹرم تھا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا اور یہ ایک بہت ہی خطرناک سیچویشن ہوتی ہے کیونکہ ٹرافک کے لیے یہ کافی مسئلہ بن جاتا ہے ایئر کا اتنا پریشر ہوتا ہے کہ گاڑی کو چلنے میں بھی مشکل ہوتی ہے اور گاڑی بہت ہی لرز لرز کے ہی لیل کے چل رہی ہوتی ہے اس وقت ہمارا سٹی ایکچلی سعودیہ کے گرین سٹیز میں سے ایک ہے کافی ساری یہاں پر فصلے اکتی ہیں کافی فروٹس بھی ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں کافی ارگنائز طریقے سے گھر بنے ہوئے ہیں ادھر اور گاڑی کیونکہ بہت فاس جا رہی ہے آپ لوگ شاید اچھی طرح دیکھ نہیں پا رہے بٹ کافی ارگنائزڈ ہیں یہاں کی پاپولیشن اور یہ ہم ایک فلائی اوور کراس کر رہے ہیں اور یہاں پہ کافی فلائی اوورز ہیں لیکن فلائی اوور کی رائیڈ بھی کافی سموتھ ہوتی ہے کبھی بھی اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا تو دیکھ لیں موسم ابھی بھی کافی خراب ہے اور یہ ہمارے ڈرائیور کو روڈ نظر ہی نہیں آیا ڈسٹ کی وجہ سے اور اس نے رونگ روڈ لے لیا جبکہ وہ آتے جاتے رہتے ہیں ریاد لیکن پھر بھی پتہ نہیں چلا ابھی ہم دوبارہ واپس جا کے صحیح والا روڈ لے رہے ہیں تو ہوتا ہے ایسا واقعی میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے بٹسٹیل آئی ہوپ کہ ہم لوگ ٹائم پہ پہنچ جائیں گے ایمبیسی اور یہ اس طرف مدینہ منورہ کا روڈ ہے اور اس طرف ریاد روڈ ہے اور میری بیبی کافی نائسلی شی سلیپنگ اور باہر موسم ابھی تک خراب ہے میں ایکسپیکٹ نہیں کر پا رہی تھی کہ آج بھی موسم اتنا خراب ہوگا تو بس پھر چل رہا ہے سفر گاڑی کافی تیز جا رہی ہے اور یہ دیکھیں موسم کا حال ابھی تک ویسے کا ویسا ہی ہے اور یہ ہم ایک گیس اسٹیشن کی طرف مڑے تھے گیس اسٹیشن ایکچلی روڈ سے ہٹ کے تھا جب ہم وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا وہ گیس اسٹیشن کافی عرصے سے بلکل خالی پڑا تھا لیکن انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ ایون اس کے سامنے گاڑی بھی پارک تھی اور کوئی جون کی تون چھوڑ کے جا چکا تھا یہ پورا سیٹ اپ اور ہمارے کنٹریز میں یو جولی ایسا نہیں ہوتا لیکن انیویے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ریڈ سینڈ ہے ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی مووی کا پارٹ ہوں اس وقت لگ ہی نگا کہ یہ ریل ہے مطلب سہرہ میں بھی حزن ہوتا ہے میں نے سنا تھا پہلے یہاں آکے دیکھ بھی لیا ہے سو بیوٹیفل میں تو کافی انجوائے کرتی ہوں باہر دیکھتی رہتی ہوں اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ بھی اب انجوائے کر رہے ہوں گے سو میسمرائزنگ اور اچھا لگ رہا ہوگا آپ لوگوں کو بھی تو میں آپ کو کسی دن اپنا انٹرنل سٹی بھی وزیڈ کراؤں گی کہ ہمارے سٹی میں کون کون سے مقامات ہیں کافی مطلب ساری لکچریز اور ساری فسیلٹیز ہوتی ہیں یہاں آرب کنٹریز میں بھی ایون تو کہ ڈیزرٹ ایریاز ہیں لیکن ٹھیک ہے اور رائیڈ آپ دیکھی رہے ہیں کہ گاڑی کتنی سمودھ چل رہی ہے اس وقت ہم تقریباً ون ٹونٹی کلومیٹرز پر آور کی سپیڈ سے جا رہے ہیں لیکن سٹیل بہت سمودھ ہے رائیڈ اور یہ دیکھیں یہ خوش پہاڑ یا راکس ہیں اور یہ کتنی خوبصورت ہیں پاکستان میں مجھے یاد ہے ایکیریا ہے کلر کا ہار جب وہاں سے گاڑی گزرتی تھی تو تب بھی مجھے ایسی سی فیلنگز آتی تھی اس سو میسمرائزنگ کہ میں لگ رہی ہوں کہ جیسے ہی مجھے لگ رہا ہے جیسے ہی اوریجنل نہیں ہے اور میں مطلب کوئی مووی دیکھ رہی ہوں باہر آپ لوگوں کو بھی یہ کچھ گرافک سا لگ رہا ہوگا بٹ اس ریل اور بہت زبردست یہ لگا مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اور انفرچلیٹی اس وقت میرا جو کیمرہ تھا وہ بیگ میں تھا اور میں نے یہ صرف فون سے کیپچر کیا اور یہ دیکھیں ایک اور بیلڈنگ اسی طرح ہے جو کوئی ایسے ہی چھوڑ کے چلا گیا ہے کنسٹرکشن کرتے ہیں یہ لوگ اور جب پسند نہیں آتی ہے کچھ اور ریزنز ہوتی ہیں تو ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو یہ سیچویشن ہوتی ہے یہاں پہ اکثر ہی اس طرح ہم نے دیکھا ہے ایون کافی بڑی بڑی بیلڈنگز بھی ایسے ہی خالی پڑی ہوتی ہیں اور یہ کافی اچھا بیو تھا جو مس ہو گیا ہم سے گاڑی کی اوور سپیڈ کی وجہ سے ایک بہت ہیوچ سائز کی کیٹل بنی ہوئی ہے ایک جگہ پر اور یہ ہم ریاد میں انٹر ہو چکے ہیں اس آلموسٹ ٹین تھرٹی اے ایم اور یہ دیکھیں کافی نائس اور اورگنائز سٹی ہے یہ کافی پاپولیٹڈ بھی ہے اور ٹریفک بھی بہت زیادہ ہوتا ہے بہت کافی اچھی اچھی جگہ ہیں اور لیکن آج تو ہمیں کیونکہ ایم بیسی میں کام ہے تو زیادہ شہر کو کیپچر نہیں کر پاؤں گی کبھی میں صرف آوٹنگ کے لیے گئی تو پھر آپ لوگوں کے لیے اچھی اچھی جگہوں کی ویڈیوز کیپچر کر کے ضرور لے کے آؤں گی آپ لوگوں کو اچھا لگے گا اور یہ دیکھیں زبردست ہو رہا ہے سب کچھ آسم کافی پرسکون جگہ ہیں یہاں پہ ہنگامے نہیں ہوتے کرائیمز نہیں ہیں تو ٹیمپریچر آلموست فورٹی ریگریز ہے اور یہ ہم اس وقت مریٹ لکچری اپارٹمنٹ کے سامنے کھڑے ہیں آئی ٹھنگ دس اس پارٹ آف مریٹ گروپ اور اب ہم جائیں گے کھانا کھانے کے لیے یہاں پہ ایک ریسٹورنٹ ہے لاہوری دھابا اور یہ اب ہم وہاں پہ کھانا ہم نے بوفے لنچ کیا تھا لیکن ہر چیز کی کوالٹی اور ٹیسٹ بہت زبردستہ پاکستان یاد آگیا آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تھینکیو سو مچ فور ووچنگ اللہ حافظ